کسی گاؤں میں تین بھائی رہتے تھے ان کے گھر میں ایک پھل دار درخت تھا جس کا پھل بیچ کر وہ دو وقت کی روٹی حاصل کرتے تھے ایک دن ایک مسافر ان کا مہمان بنا اس دن بڑا بھائی مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور دونوں چھوٹے بھائی یہ کہہ کر شریک نہ ہوئے کہ ان کو بھوک نہیں مہمان کا اکرام بھی ہو گیا اور کھانے کی کمی کا پردہ بھی رہ گیا آدھی رات کو مہمان اٹھا جب تینوں بھائی سو رہے تھے ایک آری سے وہ درخت کاٹا اور اپنی اگلی منزل کی طرف نکل گیا صبح اس گھر میں کوہرام مچ گیا سارا محلہ اس مہمان کو کوچ رہا تھا جس نے اس گھر کی واحد آمدن کو کار کر پھینک دیا تھا چند سال بعد وہی مہمان دوبارہ اس گاؤں میں آیا تو دیکھا اس بسیدہ گھر پر جہاں وہ بطور مہمان ٹھہرا تھا اب آلی شان گھر بن گیا تھا ان کے دن بدل گئے تھے تینوں بھائیوں نے درخت کے پھل نکلنے کے انتظار کی امید ختم ہونے پر زندگی کے لئے دوسرے اسباب کی تلاش شروع کر دی تھی اور اللہ نے ان کو برکت عطا فرما دی جب بھی ہم پر دنیا میں اسباب کا کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہماری بھی زندگی میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا جبکہ یہ کسی نئی شروعات کے لئے قدرت کا پیغام ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے وہ دستیاب صورتحال میں کمفرٹ زون بنا لیتا ہے وہ حسرہ سے دنیا کو دیکھتا ہے لیکن اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کی حمد نہیں کر پاتا کبھی قدرت ہمیں اس کمفرٹ زون سے نکالتی ہے کبھی ہمارا امتحان ہی اس زون سے نکلنا بن جاتا ہے